بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے رد کا قول کیا ہے وہ جو اقوال ہمیں نظر آتے ہیں وہ فقط اس سبب ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فی نفسی ہی اپنی ذات میں حدیث مرسل کو آپ قبول نہیں کر سکتے جس طرح ایک متصل سنت سے جو روایت ہوتی ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے اس کو قبول کرنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اور جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ مرسل کلیتاً رد ہے وہ بھی قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی کلام کے اندر امام مسلم رحمت اللہ علیہ جیسے ہو گئے اور دیگر آئیمہ نے بھی حدیث مرسل کو اس کی شرائط کے ساتھ قبول کیا ہے اور جنوں نے اس کا رد کیا ہے تو اس کو بھی کچھ شرائط کے ساتھ اس کا جو ہے وہ رد کیا ہے تو یہ امام زہبی رحمت اللہ نے اس مقام کی پر جو فرمایا کہ فَإِنْكَانَ مُرْسَلًا فَفِلْإِحْتِجَاجِ بِهِ اختلاف اگر روایت مرسل ہو تو اس کو قابل حجت جاننے میں علماء کا اختلاف ہے آگے امام رحمت اللہ علیہ نے حدیث شاز کے اوپر اپنی گفتگو کو شروع فرمایا ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حدیث شاز کا جو مسئلہ ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہونا کہ کوئی آدمی کتنا ماہر ہے علم حدیث کے اندر تو اس سے صرف ہم حدیث شاز کے مسئلے کی اوپر سوال کرتے ہیں کہ حدیث شاز کہتے کس کو ہیں وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کتنی گہرائی اس علم میں عطا کی ہے یا ابھی تک یہ صرف اپنی سطحی معلومات کو لے کر اور بس یہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا اور کاپی پیسٹ کے اوپر اس کا جو ہے نا وہ گزارہ ہو رہا ہے تو شاز کا جو کنسپٹ اگر میں کہوں کہ حدیث صحیح کی شرائط کے اندر جو پانچ شرائط جو ہیں جو بیان کی جاتی ہیں اس کے اندر سب سے اہم شرط یہ ہے کہ روایت شاز نہ ہو اور اس کو سمجھنا سب سے مشکل ہے کئی سال لگ جاتے ہیں اس کو کنسپچولائز کرنے میں کما حق ہو کہ حدیث شاز کہتے کس کو ہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ ایک امیچور کو ایک وہ آدمی جو بلکل بھی اس علم کے ساتھ سیریس نہیں ہے کیا یولی اس علم کو لیتا ہے اور اس کے نزدیک بس راویوں کی عدالت چیک کر لینا ان کے حافظے پہ گفتگو کر لینا آئیمہ جرہو تعدیل کے اقوال کو جمع کر لینا اور سمجھنا کہ یہ میں نے جرہو تعدیل کر دی ہے اور ایک وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس فن کے اندر شرح صدر دیا ہے اور وہ معاملات کو گہرائی میں دیکھتا ہے ان کے درمیان اگر آپ نے فرق کرنا ہے تو حدیث شاز کے مسئلے کی اوپر دیکھیں کہ وہ کیا گفتگو کرتا ہے اور اس کے اوپر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اور کسی حدیث کی اوپر شاز کا حکم لگانا یہ بہت مشکل کام ہے اس کے لیے کئی سال چاہیے ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈیڈیکیشن بہت متعلق چاہیے تب جا کر انسان حد کسی روایت کی اوپر شاز ہونے کا یا اس کے شاز نہ ہونے کا حکم لگا سکتا ہے اور اس لیے یہ ابھی جو میں اس پر گفتگو کرنا ہوں یہ بہت اہم ہے اس کو بار بار اس گفتگو کو سنیں انشاءاللہ اس کے ساتھ میں آپ کو اگزامپلز بھی دوں گا بہت سی اگزامپلز دوں گا تاکہ یہ کنسٹر بالکل کلیر ہو کہ حدیث شاز کہتے کس کو ہیں اور آگے بات کرنے سے پہلے یہ چیزیں میں رکھیے گا کہ حدیث شاز منکر اور غریب کی جو استعمال ہے کہ یہ روایت شاز ہے یا منکر ہے یا غریب ہے یہ سینونیم کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اگر چین میں تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے تو لہٰذا جب ہم شاز کے اوپر گفتگو کریں گے تو جو منکر کے اوپر گفتگو ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جائے گی اب حافظ عویر رحمت اللہ علیہ کے کلام سے ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث شاز کیا ہے شاز کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا تنہا ہونا اور اس کو جماعت کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی جماعت کا یہ اوپوزٹ ہے آقادو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی ہیں من شدہ شدہ فی النار جو جماعت سے جدا ہوا وہ آگ کی طرف کیا ہے یہاں جماعت سے مراد مسلمانوں کا سیاسی نظم ہے تو شاز جو لفظ ہے اس کے اندر ہی تفرط کا کونسپٹ پایا جاتا ہے اور تفرط سے مراد یہ ہے کہ راوی کسی بات کو بیان کرنے میں منفرد ہو گیا ہے کوئی ایسی بات بیان کر رہا ہے جو اس ایک راوی کے سوا کوئی اور شخص بیان نہیں کرتا تو روایت کے شاز ہونے کے لیے تفرط تو بنیادی شرط ہے یہ بنیادی شرط ہے اب اس کی آگے سے دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں ایک یہ کہ روایت میں تفرط ہوا ہے مخالفت کے ساتھ اور ایک یہ کہ بغیر مخالفت کے مخالفت کے ساتھ تفرط کا مطلب یہ ہے کہ ایک راوی کسی بات کو بیان کرنے میں منفرد بھی ہوا ہے اور اٹھ دا سیم ٹائم وہ اپنے سے زیادہ سقات کی مخالفت بھی کر رہا ہے یعنی وہ کچھ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے لیفٹ اور جو باقی جو سقات ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ روایت کے اندر رائٹ کے الفاظ ہیں ایک تو یہ معنی ہو گیا تو اس کے اندر تفرط ہے اس کا لیفٹ بولنے میں اور اٹھ دا سیم ٹائم تفرط کے ساتھ دیگر سقات کی یا دیگر رواد کی مخالفت بھی موجود ہے اور دوسرا اس کا انگل یہ ہے کہ راوی بات کو بیان کرنے میں تو منفرد ہے تفرط تو ہے لیکن وہ کسی کی مخالفت نہیں کر رہا اس کے اندر اب اس کے اندر بھی کئی شعبے ہیں کئی اس کی آگے سے انواہ بنتی ہیں کہ یہ تفرط بھی بہت سے مقامات کے اوپر رد ہو جاتا ہے مخالفت نہیں ہو رہی اس کے اندر تفرط ہی ہو رہا ہے اور بغیر مخالفت کے بھی اس کو محادثین جو ہے وہ شعاز کہتے ہیں کہ یہ روایت شعاز ہو جاتی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو تفرط ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو آپ قبول بھی کر سکتے ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں تو سب سے پہلے یہ کنسٹ اف تنپل کو ذہن میں کلیر کر لیں کہ یہ جو متاخرین کی کتابوں میں اور جنرلی جو حدیثی کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے نا کہ شعاز روایت وہ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی سقہ راوی اپنے سے زیادہ سقات کی مخالفت کرے یہ اس کی پارشل آدھی تعریف ہے حدیث شعاز کی یہ آدھی تعریف ہے اگر صرف آپ یہ چیک کر رہے ہیں نا حدیث کی تسحیق کے لیے تو ابھی بھی حدیث کی تسحیق ہے جو پروسٹر وہ مکمل نہیں ہوا اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تفرط بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو وہ بات بیان کر رہا ہے اس میں اس کو کوئی تفرط تو نہیں ہے اگر تفرط ہوا ہے تو اس کا مسئلہ ہے کیا اب جب یہ کانسٹ آپ کے ذہن میں تھوڑا سا کلیر ہوا کہ لیٹر بکس کے اندر پارشل ڈیفینیشن ہے کہ تفرط مخالفت کے ساتھ اگر آئے جبکہ اس کی کمپلیٹ مکمل تعریف یہ بنتی ہے کہ تفرط اصلا شعاز جو ہے وہ تفرط کو کہتے ہیں اور تفرط مخالفت کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بغیر مخالفت کے بھی ہوتا ہے اگر وہ بغیر مخالفت کے ہو تو اس کے اندر قبول بھی ہوتی ہیں مرویات اور مرویات رج بھی ہوتی ہیں دونوں طرح کی چیزیں آپ کو اس کے اندر نظر آتی ہیں اب جب یہ کانسٹ کلیر ہوا تو اب سب سے پہلے ہم اس کانسٹ کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے سمجھتے ہیں امام مسلم ہو گئے پھر ابن سلاہ ہو گئے اور پھر اس کے بعد میں زہابی کی طرف آنگا اور انشاءاللہ اس کو پھر مسئلہ کو اور واضح کریں گے اب دیکھیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے مقدمہ میں انہوں نے جہاں پر حدیث منکر کی تعریف کی ہے کہ حدیث منکر کس کو کہتے ہیں تو یاد رکھیں شروع میں جیسے میں نے بتایا کہ شاز اور منکر یہ کم و بیش مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے مقدمہ میں فرماتے ہیں وَعَلَامَتُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّسِ روایت جو شخص بیان کر رہا ہوتا ہے اس کی مرویات میں منکر مرویات کی علامت یہ ہے اس طرح پہچانی جاتی ہے وہ کیا ہے اِذَا مَا عُرِدَتْ رِوَایَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَا رِوَایَتِ غَيْرِهِ مِنْ اَحْلِ الْحِفْزِ وَالْرِضَ خَالَفَتْ رِوَایَتُهُ رِوَایَتَهُمْ اب وہ دو چیزیں اس کے اندروں نے بیان کی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہتے ہیں کہ جب اس کی روایت کو یعنی جو بیان کر رہا ہے شخص اس کی روایت کو جب ہم دیغر سقات کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو اس کی روایت ان کے مخالف جاتی ہے یہ تو ایک چیز ہو گئی یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ خَالَفَتْ رِوَایَتُهُ رِوَایَتَهُمْ ایک او اب اس کا دوسرا اینگل بھی ہے یا پھر لَمْ تَقَدْ تُوَافِقُهَا یا پھر اس جو بندہ بیان کر رہا ہے اس کی کوئی موافقت نہیں ملتی اس کی کوئی موافقت نہیں ملتی یعنی وہ اس کانسپٹ کو بیان کرنے میں منفرد ہوتا ہے کوئی شاہد نہیں ملتا آپ کو کسی بھی قسم کا اب اس میں وہ مخالفت کی بات نہیں کر رہے بلکہ یہ دو الگ لگ چیزوں کو بیان کر رہے ہیں ایک کہ تفرد ہے اور مخالفت بھی ہے دوسرا تفرد ہے اور موافقت کہیں سے نہیں ہو رہی تو اس کی بنا پر بھی روایت کو منکر کہا جاتا ہے اور ایسے شخص کی روایتوں کو ترک کر دیا جاتا ہے جس کی اکثر و بیشتر مرویات اس طرح کی ہوں سب سے پہلے یہاں سے آگیا پھر اس کے بعد اب امام ابن سلاہ کو دیکھیں انہوں نے اپنے مقدمہ میں جب حدیث شاز کی تعریف کی ہے تو حدیث شاز کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ جو ریجیکٹڈ شاز جو ہوتی ہے اس کی دو ٹائپس ہیں جنہوں نے بیان کی ہیں سب سے پہلے پہلی ٹائپ یہ ہے کہ جب کوئی شخص روایت کو بیان کر رہا ہے وہ اس کو بیان کرنے میں منفرد ہے اور وہ مخالفت بھی کر رہا ہے دیگر سقات کی ایک تو یہ چیز ہوگی ہے دیگر روایت کی اور دوسری وہ ٹائپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے شخص کا تفرد جس کے متعلق ہمیں کوئی ایسا ایکسٹرنل ایویڈنس نہ مل سکے چاہے وہ اس کے سقاحت کی وجہ سے ہو اس کے ضبط کی وجہ سے ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو جو کہ اس کی طرف دلالت کرتی ہو کہ ہم اس کے تفرد کو قبول کر سکتے ہیں یا آسان الفاظ میں کہیں کہ ایسے راوی کا تفرد جس کا تفرد قبول نہ کیا جا سکے اگرچہ وہ سقا ہو اگرچہ وہ سقا ہو لیکن وہ آلہ درجہ کے سقات میں سے نہ ہو تو اس کی روایت کو بھی شاز ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اب ایک چیز جہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھی جائے کہ شاز کی تعریف میں جب یہ مخالفت کی جو شرط لگاتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ جب ایک سقا اپنے سے زیادہ سقات کی مخالفت کر رہا ہو تو اس کو شاز کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ سقا کی شرط یہاں پر نہیں ہے جیسے کہ امام مسلم نے بھی لفظ من کر استعمال کیا ہے امام ابن صلاح بھی بلکے فرماتے ہیں سقا کی بجائے فرماتے ہیں اب مقدم نے صلاح کے اندر فرماتے ہیں اب اولا کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں یہ بھی چیز شامل ہے کہ جس کی مخالفت ہو رہی ہے وہ سقا ہے اور یہ بھی چیز اس کے اندر شامل ہے کہ جس کی مخالفت ہو رہی ہے وہ نمبر میں زیادہ ہیں وہ نمبر میں بہت زیادہ ہیں تو ان کی مخالفت کے سبب روایت جو ہے وہ شاز ڈکلیر ہوتی ہے تو اب امام زابی رحمت اللہ علیہ کی طرف چلتے ہیں وہ شاز کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں وہ بھی شاز کی آپ کو دو ہی ٹائپس بتاتے ہیں ایک مخالفت کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق یعنی ایک تفرد مخالفت کے ساتھ اور ایک کا تعلق فقط تفرد کے ساتھ ہے جس کے اندر موافقت کہیں سے بھی آپ کو نہیں مل رہی وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر راوی جو ہے وہ سقاعت کی مخالفت کرے اور اب اس کے سب وہی جو امام مسلم نے یہاں پر بات کی مَا اِنفرَدَ بِهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ حَالُهُ قُبُولَ تَفَرُدِهِ یعنی کوئی ایسا شخص کسی بات کو بیان کرنے میں منفرد ہو جائے جو اس کا متحمل نہ ہو یعنی اس کا حال ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے تفرد کو قبول کر سکیں آگے منکر کو بھی ساتھی ملا لیتے ہیں تاکہ یہ کنسٹ پوری طرح سے سمجھ آ جائے کہتے ہیں المنکر وہ کیا کہتے ہیں ہوا جس روایت کو ضعیف بیان کرنے میں منفرد ہو جائے اس کو منکر کہتے ہیں ایک آگے وہ فرماتے ہیں وَقَدْ يُعَدُ مُفْرَدَ الصُدُوقِ مُنْكَرَو اور اسی طریقے سے جو صدوق درجے کے رواعت ہوتے ہیں اگر وہ کسی بات کو بیان کرنے میں منفرد ہو جائیں کسی کنسٹ کو بیان کرنے میں منفرد ہو جائیں تو اس کو بھی منکر کہا جاتا ہے اب دیکھیں کس طرح سے تفرد کا جو لنک ہے وہ شاز اور منکر کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے اب اس کی مزید وضاحت کے لیے کہ موافقت سے مراد کیا ہے میں یہاں صرف کوٹ کر رہا ہوں التقمیر والعضاح لی مقاصدی کتاب ابن صلاح یہ شیح حاتم العونی کی کتاب ہے اور اس کے اندر وہ فرماتے ہیں یہی تفرد کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے شاز کو تقسیم کرتے ہوئے کہ ایک تفرد جو مخالفت کے ساتھ ہوتا ہے ایک وہ تفرد ہے جو بغیر مخالفت کے ہوتا ہے آپ اس کی الیبوریشن اس طرح سے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسے راوی کا تفرد جس کا تفرد ہم قبول نہیں کر سکتے کہتے ہیں اس سے مراد یہ دی ہے کہ سورة توحس کی صورت یہ ہے کہ کہ راوی کسی اورجنل حکم کے ساتھ منفرد ہو جائے اس سے مراد یہ ہے وہ کوئی ایسی روایت بیان کر رہا ہے اس روایت میں کوئی ایسا مسئلہ آیا ہے کہ اس کا کوئی ایویڈنس قرآن میں نہیں ملتا دیگر احادیث میں نہیں ملتا وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو فقط اسی ایک روایت میں جا کر ظاہر ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تفرد ہے فرماتے ہیں کہ آگے فرماتے ہیں کہ اس سے ہماری مراد یہ ہے اس سے مراد یہ ہے حکمن ایسا حکم اس کے اوپر کوئی قطعی نس موجود نہ ہو یعنی کوئی قرآن کی آیت موجود نہیں ہے کوئی سنت موجود نہیں ہے اس کے اوپر اور وہ فقط یہی ایک حدیث ہے جو اس مسئلے کے اوپر گفتگو کر رہی ہوتی ہے آگے فرماتے ہیں نا تو قرآن سے شواہد اس کے اوپر ملتے ہیں نہ سنت سے اس کے اوپر کوئی شواہد ملتے ہیں کہ جو اس کی دلالت کریں جو اس کو الیابوریٹ کریں کہ ہاں بھئی اس کی کوئی اوپر کوئی اصل موجود ہے ٹھیک ہے اور آگے فرماتے ہیں اور یہ جو راوی ہے یعنی جو اس کو بیان کرنے میں منفرد ہو وَحَذَ الرَّاوِيَ اللَّذِي تَفَرَّدَ بِحَذَ الْحَدِيثِ جو اس کو بیان کرنے میں منفرد ہوا ہے وہ کہتے ہیں لَيْسَ مِنْ كِبَارِ الْأَئِمَّةِ الْحُفَاظِ اس کا تعلق بڑے کبار آئمہ حفاظ سے نہیں ہے جن کے تفردات کو ہم قبول کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں تو اب دیکھیں انہوں نے شیحاتم انہوں نے مزید الیابوریشن کے ساتھ اس کونسپٹ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ حدیث کے شاز ہونے کا تعلق فقط اس چیز سے نہیں ہے کہ ایک تفرد ہے مخالفت کے ساتھ نہ بلکہ اوریجنل ایک تفرد ہے اور اس کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں مل رہا آپ کو قرآن سے اور نہ سنت سے کسی اور پوائنٹ سے تو اس کی وجہ سے بھی حدیث شاز ہو جاتی ہے اور بہت سی ایسی حدیث ہیں جس کو متقدمین شاز یا منکر ڈیکلیئر کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اس کا کوئی ایویڈنس کوئی سٹرونگ سورس آپ کو اوریجنل مل نہیں رہا ہوتا اور وہ ایسا کوئی راوی اتنی بڑی بات بیان کر رہا ہوتا ہے جو اس کے پاس ہونی نہیں چاہیے اس مسئلے کے اوپر تفرد کے کونسپٹ کے اوپر ہماری ایک ویبینار کے اوپر گفتگو بھی ہے وہ بھی اس کو تفصیل سے سنیں پھر ہم نے الموخضہ کے اندر ابتدا میں ہی اس تفرد کے کونسپٹ کے اوپر گفتگو کی تھی اور سکادہ کہ ہم بار بار اس کی طرف جائیں گے اور اس کو لنک کریں گے اس کو بھی ایک مرتبہ سنیں اور اس کونسپٹ کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ راوی کا تفرد کس طریقے سے روایت حدیث میں مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تفرد ہر حال میں قبول ہے ایسا نہیں ہے کہ تفرد ہر حال میں رد ہے بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ تفرد کے اندر کون سا شخص ہے جو اس بات کو بیان کرنے میں منفرد ہوا ہے کس بات کو بیان کرنے میں منفرد ہوا ہے اور اس کی بہت سی شرائط ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں میں ان شرائط کے اوپر گفتگو کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ